اسلام علیکم فرینڈس ویلکم بیک ٹو می چینل انایا ہیلت این بیوٹی ڈیپز تو فرینڈس کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے فرینڈس آج کے ویڈیو میں میں آپ کو ایک زبردست نسخہ بتاؤں گی آج میں اس نسخے کے بارے میں زیادہ باتیں نہیں کروں گی کہ یہ نسخہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے بس آپ کو نسخہ بتاؤں گی شورٹ میں کیونکہ اس نسخے کے بارے میں زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ نسخہ ہے ہی اتنا سبردست اور اس کے کچھ دن لگتار استعمال سے آپ کا وزن ایسے گرے گا کہ آپ کو خود کو بھی یقین نہیں آئے گا موٹے سے موٹا بندہ بھی اگر بقائدہ یہ نسخہ استعمال کرے تو پتلا ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو نسخہ بتاؤں کہ کیسے تیار ہوگا آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ فرینڈس پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں لائک کرنے سے ہمیں کوئی پیسے وغیرہ نہیں ملتے بس ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ ہم جو محنت آپ لوگوں کے لئے کرتے ہیں آپ اسے پسند بھی کرتے ہیں یا نہیں اور اسی طرح ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ جیسے آپ لوگوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ایسے دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہاں چینل کو سبسکرائب تو آپ نے کر ہی لیا ہوگا اگر آپ آج ہی ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکشن کو آن کر لیں اس طرح آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے گی تو چلیں نسکے کی طرف بڑھتے ہیں نسکہ بنانے کے لئے آپ ڈیڑھ کب پانی کو چلہ پر رکھیں اور گرم کریں جب پانی اُبلنے لگے تو اس میں ہاف ٹی سپون اجوائن شامل کریں ساتھ ہی ایک چمچ پیسیوی ادرک ڈال لیں جب پانی کو دو سے تین بوائل آ جائیں تو چلے سے اتار کر پانی کو چھان لیں اب اس میں آدھے لیموکہ رسیٹ کریں اور دن میں کسی بھی وقت پی لیں اگر آپ یہ ڈرنک صبح نہار میں استعمال کریں تو آپ کا وزن تیزی سے کم ہوگا اسی طرح آپ یہ ڈرنک رات کو سونے سے دو گھنڈے پہلے بھی استعمال کر سکتے ہیں یقین کریں فرینڈز وزن کم کرنے کے لیے اس سے آسان اور اچھا نسخہ آپ کو نہیں ملے گا آج سے ہی اس ڈرنک کو بنا کر پینا شروع کریں اور اپنے بڑے ہوئے پیٹ ہپس اور لٹکی ہوئی کمر کو پتلا کریں اس ڈرنک کو لازمی ٹرائی کریں ایک بات پھر کہتی ہوں فرینڈز کے ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے آپ نے اور شیئر بھی ضرور کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا میں آپ کو ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ